ہالو انڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ باوز سیزن سولا کے گھر کے اندر ملا اور چناک کو انصاف بگ باوز نے سٹین کو سنائی بڑی سزا کیا کچھ ہوا ہے چلی ہم آپ کو بتائیں گے پورے کی پوری خبر اس ریپورٹ میں ٹیلی ٹاکیز کی لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک اپنی چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بگ باوز سیزن سولا کے گھر کے اندر سٹین اور ارچنا کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے جہاں پر سٹین بتتمیزی کرتا ہے سٹین گلت طریقے سے بات کرتا ہے ارچنا سے سٹین پہلے گیا ارچنا کے باپ پر بولا تیرے باپ کا نوکر نہیں جس کے بعد ارچنا نے کہا کہ بگ باوز ہے میرا باپ اب بول کیا بولے گا جس کے بعد سٹین نے کہا اچھا بگ باوز اور تیری ماں کا کچھ ہوا ہے کیا جو تُو آگئی یعنی کہ ان کے بیچ میں کچھ ہوا جو تُو پیدا ہوئی جس بات کی بعد ارچنا کافی زیادہ گصے میں آئی وہ یہی بات تھی اور پھر دونوں کی لڑائی بڑھتی چلی گئی ارچنا نے سٹین کے گانوں پر بھی آواز اٹھائی اور بولا کہ تُو تو گندے گندے گانے گاتا ہے اس میں گندے گندے شبدوں کا استعمال کرتا ہے چھی اس طرح سے کوئی کیوں اپنی فان فالوئنگ کو بڑھائے گا میں تو تیرے فانس کو بول رہی کہ تیرے بس کا تو کام کرنا ہی نہیں ہے تیرے کو تو سلمان سر دیکھیں گے تُو میرے ماں اور باپ پر گیا جس کے بعد سٹین نے وولنٹری ایکزٹ لینے کی تھان لی سٹین کو چابی بھری ساجد نے ساجد نے کہا تُو جھے اتنا لگ رہا ہے نا تو چھوڑ دشو کیوں بے فالتو میں تُو ویٹ کر رہا ہے ویکن کے وار کا کیونکہ اگر سلمان آئے گا تو تُجھے پکا سنائے گا ہی سنائے گا ایسے میں سٹین سمجھ جاتا ہے کہ اس ویکن کے وار میں تو اس کی کلاس پکا لگائیں گے بھائی جان اور سٹین خندک میں آ کر گھر کا سامان توڑنے لگتا ہے ہم آپ کو بتا دیں سٹین گھر چھوڑ کر جا چکا ہے سٹین پوری طرح سے لائف فیڈ سے بھی گائب ہے سٹین نظر نہیں آ رہا ہے جس سے کہیں نہ کہیں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سٹین نے چھوڑ دیا ہے بگ باس سیزن سولہ کیا کہیں گے آپ کمنٹس میں آپ ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں